موسیقی 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 ایک یا اس سے ادھیک اپراشترپتی رکھنے کا ادھیکار رکھیں گے یہ راشترپتی ہی طے کریں گے کہ آپ آتکال کی ستری کو لاغو کیا جائے یا نہیں دلچسپ بات یہ تھی کہ یورپ میں رہنے والی ترکی مول کے ناغرکوں اور گرامین علاقوں کے لوگوں نے جنمت سنگرے کے پکش میں ووٹ کیا جبکہ انکارہ سمیت کئی بڑے شہروں کے لوگوں نے اسے خارج کر دیا ادھر پشمی دیشوں نے جنمت سنگرے کے نتیجوں کو لے کر صدی ہوئی پرتکریہ دی ہے یورپی سنگرے کہا ہے کہ بہت کم انتر سے ملی جیت کے بعد ترکی کی سرکار کو ویعاپک سہمتی سے چیزیں تیہ کرنی چاہیے افغانستان کے شہر مزارے شریف کے نزدیک اس تھی سین نے ٹھکانے پر تالیبان کے حملے میں کم سے کم 135 افغان سینکوں کی موت ہو گئی جوابی کاریوائی میں حملہ ور مارا گیا جبکہ ایک حملہ ور کو زندہ بھی گرفتار کر لیا گیا حملہ سین نے ٹھکانے مستد مسجد کے نزدیک ہوا جب لوگ جمعے کی نماز عدا کر کے باہر نکل رہے تھے تالیبان کے چھے حملہ ور دو سین نے واہن میں افغان سینکوں کی وردی میں آئے تھے افغانی سینہ کا یہ اڈہ راستری سینہ کے دو سو نووے کعب کا مکھیالے بھی ہے جس کے کھیتر میں کندوز پرانت سمیت سموچا اتری افغانستان آتا ہے کندوز افغانستان کا وہی پرانت ہے جہاں زبردست لڑائی جاری ہے سپریم کورٹ کے کھنڈت فیصلے کے بعد ایک بار پھر راجنیتک سنکٹ کے کگار پر کھڑے پاکستان اور پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف کی مشکلیں فوری طور پر ٹل گئی ہیں پنامہ پیپر لیک ماملے میں نام آنے کے بعد نواز پر جواب دے ہی کا دواب بڑھتا جا رہا تھا لیکن اس ماملے میں سپریم کورٹ سے آئے فیصلے میں اور ادھک جانچ کی ضرورت سے نواز کے پردھان منتری پد پر آ رہی آنچ پھل حال کم ہو گئی ہے پاکستانی سپریم کورٹ کے کھنڈت فیصلے نے پردھان منتری نواز شریف کے چہرے پر مسکان تو بکھیری دی ساتھی ساتھ ویپخش کو بھی پش کر دیا پنامہ پیپر سلیخ ماملے میں عدالت نے نواز شریف کو فوری رہا دیتے ہوئے انہیں پت پر رہنے کے ساتھ جی آئی ٹی کی جانچ کا سامنا کرنے کا بھی آدیش دیا ہے جی آئی ٹی کے فیصلے کے آدھار پر ہی سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا جی آئی ٹی کو دو مہینے میں جانچ پوری کرنی ہوگی ساتھ ہی ہر دو ہفتے میں عدالت کو ریپورٹ بھی کرنا ہوگا پانچ جوجو کی بنجوے سے تین اور سیادہ جانچ کی پخش میں تھے تو وہیں دو چاہتے تھے کہ نواز شریف کو تتکال برخواست کر دیا جائے ہمارے مخالفوں نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی وہ لگ کافی تھی اس میں مزید انسٹیف انیسٹیگیشن کی ضرورت ہے پچھلے سال اپریل میں پنامہ لیگ کے خلاصے میں نواز شریف کے پریوار کا نام آنے کے بعد یہی ویرودیوں نے ان کے پریوار کی جواب دہی پر سوال اٹھانے شروع کر دیئے تھے حالانکہ نوازنی ناروپوں کا پرزور دھنگ سے کھنڈن کیا ویپکش نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا تحریک انصاف جماعت اسلامی اور عوامی مسلم لیگ نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ دائر کر پردھان منطری نواز شریف کو پت کے لیے آیوگ گھوشت کرنے کی گزارش کی کورٹ نے 23 فروری کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا فیصلہ کے بعد سے نواز کے استیفے کو لے کر ویپکش کے تیور اور کڑے ہو گئے ہیں نواز شریف کے بیٹوں حسین اور حسن کے علاوہ بیٹی مریم نواز نے ٹیکس ہیون مانے جانے والے بیٹش ورجن آئلینڈ میں کم سے کم چار کمپنیاں شروع کی ان کمپنیوں سے انہوں نے لندن میں چھے بڑی سمپتیاں خریدیں شریف پریوار نے ان سمپتیوں کو گروی رکھ کر ڈائش بینک سے قریب 70 کروڑ روپے کا لول لیا اس کے علاوہ دو اپارٹمنٹ خریدنے میں بینک آف اسکارٹ لائنڈ نے مدد کی نواز اور ان کے پریوار پر آروپ ہے کہ اس پورے قاروبار اور خرید و فروغ پر کالے دھن کا استعمال کیا گیا اب اگر نواز شریف اس معاملے میں دوشی پائے جاتے ہیں تو اس کا سیدھا اصر پاکستان کے راجنیتک بھوش پر پڑے گا پچھلے کئی دنوں سے کوریای پرائید ویپ میں یدھ کے بادل مڑ رہے ہیں اترکوریا بار بار پرمار یدھ کی دھمکی دے رہا ہے تو امریکہ بھی اپنے تیور تلخ کیے ہوئے ہیں پرائید ویپ کے قریب سمدر میں امریکی نیوکلئر ائرکرافٹ کی تیناتی کے بیچ اترکوریا نے ایک بار پھر کہا کہ وہ کسی بھی پرکار کی امریکی آکرامکتہ کا جواب دینے کے لیے تیار ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ کوریای پرائید ویپ میں جنگ کے آثار بڑھتے جا رہے ہیں دونوں طرف سے کی جا رہی آکرامک بیانوازی سے لگتا نہیں کہ معاملہ یہی پر رکے گا نئے پتیبند لگانے کی دھمکی کے باوجود اترکوریا کے تیور میں کوئی نرمی نہیں دکھائی دے رہی ہے کوریای تانا شاک کسی بھی دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اترکوریا کوریای پرائید ویپ کے جلشت کے پاس ایک امریکی پرماڑو ویمان وحق پوت کی تیناتی کو لے کر کڑا روخ اپناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی آکرامکتہ کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں ہم شانتی پر یہ دیش ہیں لیکن یدو سے نہیں ڈرتے ہم جوابی حملے کے لیے سبی وکلپوں کا پرائیوب کرنے سے نہیں جچکیں گے امریکی اوپراشمتی مائک پیلس نے موجودہ وقت کو دیکھتے ہوئے اپنی سینہ کو کسی بھی حالت کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اترکوریا کو کوئی غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے کیونکہ اس چھتر میں ان کے ہیتوں کی سرکشہ کے لیے امریکہ کے پاس پریابت سنسادن موجود ہیں چھتر میں شانتی اور ستھرتہ بنائے رکھنے کے لیے امریکہ پرتبط ہے امریکہ اور اترکوریا دونوں ہی جنگ کی نوبت آنے پر پرمانو ہتھیاروں کے استعمال سے نہ ہی چکنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو اس کا اثر نہ صرف چین جاپان اور دکھشڑ کوریا پر پڑے گا بلکہ پوری دنیا اس کے لپیٹے میں آ سکتی ہے اپنے کئی چناوی وعدوں پر تیزی سے عمل کر پوری دنیا میں سرکھیوں میں چھائے رہنے والے امریکی راشترپتی ڈونال ٹرمپ اب اوباما پرشاسن کے وقت ایران امریکہ سمجھوتے کی سمکشہ کی بات کر رہے ہیں ٹرمپ نے کہا ہے ان کا پرشاسن بہت بہت ساؤدھانی پوروک راشترپتی براک اوباما کے شاسنکال کے تحت ہستاکشر کیے گئے سمجھوتے کا وشلیشن کر رہا ہے اور اس پر جلد ہی جلد کوئی فیصلہ لے لیا جائے گا سیریا اترکوریا افغانستان کے بعد اب ایران پر بھی امریکہ کا رخ کڑا ہو گیا ہے امریکہ کے راشترپتی ڈونال ٹرمپ نے ایران پر اوباما پرشاسن کے تحت 2015 میں ہستاکشر کیے گئے پرمان سمجھوتے کی بھاونہ کو بنائے نہیں رکھنے کا آروم لگاتے ہوئے اسے بھیانک اور صحیح طریقے سے نہیں ہوئی باتچیت والا سمجھوتا بتایا ہے ٹرمپ نے کہا کہ ان کا پرشاسن بہت بہت ساؤدھانی پوروک پورو راشترپتی براک اوباما کے ساشن کے تحت ہستاکشر کیے گئے سمجھوتے کا بسلے شن کر رہا ہے اور اس پر جلد ہی فیصلہ لے گا اس پر جلد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا ایران نے سمجھوتے کی بھاونہ کا سممان نہیں کیا اور انہیں ایسا کرنا ہوگا ٹرمپ کا یہ تیخہ بیان ویدیش منتری ریکس ٹیلرسن کی اس گھوشنا کے بعد آیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ کیے گئے انتراراشتریے پرومان سمجھوتے کی ویعاپک سمیقشہ شروع کر دی ہے ٹیلرسن نے کہا ہے کہ سمجھوتا ایران کو پرومان مکت بنانے میں وفل رہا ہے اور اس نے دیش کے پرومان سمپن راج بننے کی گتی کو تھوڑا دھیما کیا ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ایران پر انکش نہیں لگایا گیا تو وہ دوسرا اترکوریا بن سکتا ہے اگر ایران پر انکش نہیں لگا تو وہ بھی اترکوریا کی رہا پر چل نکلے گا راشتفتی چناؤ ابھیان کے دوران ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہوئے اس پرومان سمجھوتے کو سب سے خراب سعودہ قرار دیا تھا وہیں ایران کے کشیتریے پرتیدوندری اسرائیل اور سعودی عرب نے بھی اس سمجھوتے کی نندہ کی ہے کیونکہ یہ سمجھوتا ایران کو اپنے پرومان کارکرم کو بند کرنے کے لیے بعد دن نہیں کرتا ہے فیلحال اس کی سمیقشہ چل رہی ہے حالانکہ ایران کہتا رہا ہے کہ اس کا پرومان کارکرم پوری طرح سے ناغرک ضرورتوں کے لیے ہے ایران کے شیرز نیتا آیت اللہ خامنئی نے نومبر میں امریکہ کو چتایا تھا کہ اگر اس نے پرومان سمجھوتے کا اللنگھن کیا تو ایران چپ نہیں رہے گا وہ بھی پلٹ وار کرے گا ایچ ون بی ویزا کے مدے پر امریکہ نے سخت رخ اپنا لیا ہے پرشاستن نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ ایچ ون بی ویزا کی پہچان کرنے کے لیے کمپنیوں کی جانچ کرے گا یہ جانچ یو ایس سیٹیزنشپ اینڈ ایمیگریشن سرویسز کرے گا اس کے دائرے میں وہ کمپنیاں بھی آئیں گی جن کے پندرہ فیز دی یا اس سے زیادہ کرمچاریوں کے پاس ایچ ون بی ویزا ہے کچھ ہفتے پہلے امریکہ میں اگر مدر آف آل بم گیرا تو اس ہفتے وینیزویلہ میں مدر آف آل پروٹیسٹ ہوا پوران پولیس کے ساتھ ہوئی جھڑپ میں کم سے کم ایک درجن لوگوں کی موت ہو گئی پردرشنکاری راشترپتی سے تدکال اسطیفے کی مان کر رہے ہیں 19 اپریل کو راشترپتی نکولاس مادورو کو ستہ میں آئے چار سال ہو رہے تھے اس کے بیروہد میں ویپکش نے مدر آف آل پروٹیسٹ کا آہوان کیا اسے دبانے کی سرکار نے ہر سمبھو کوشش کی اور کئی لوگوں کی جان بھی چلی گئی دراصل شروعات ہوئی مارچ کے انت میں آئے سپریم کورٹ کے ایک آدیش سے ویدھائکہ سے سبھی شکتیاں چین لینے کا فیصلہ آیا تھا جس کے جواب میں دیش بھر میں ویروہد پردرشن ہونے لگے انتراشتری آلوچنا کے بعد راشترپتی نکولاس مادورو نے فیصلہ پلٹ دیا لیکن تب تک جنتہ سڑکوں پر تھی اور رکنے کو تیار نہیں تھی مارچ سے بینجولہ میں مدرہ اسفیتی در دو سو بیس پرتشت کو بھی پار کر گئی ہے دیش کے سب سے بڑے نوٹ سو بولیوار کا مول سال کے انت تک آتے آتے 0.04 ڈالر سے بھی کم ہو گیا تھا روزمرہ کی چیزیں خریدنے کے لیے بھی بوریوں میں بھر کر پیسے لے جانے پڑتے ہیں بیتے سال قریب 80 فیصدی خانپان کی چیزیں اور دوسری جروری چیزوں کی بھاری کمی رہی بینجولہ کے لوگ ہر ہفتے 30 گھنٹے سے زیادہ سمیں دکانوں سے سامان خریدنے کے لیے کھڑے ہونے میں بیتاتے ہیں راشترپتی مادورو اس کمی کا دوش امریکہ کے سٹے بازی کاروپار پر ڈالتے ہیں وپکش کہتا ہے کہ سرکار ٹھیک سے پرابندھن نہیں کر پا رہی ہے ایدھن کی کمی ہے بزلی خوب کٹتی ہے 2014 میں تیل کی قیمتوں میں آئی 50 فیصدی تک کی کمی سے تیل پر نربھر دیش کی حالت چرمرا گئی 2013 میں تیل سے 80 ارب ڈالر آئی ہوئی تھی وہیں 2016 میں کیول 20 ارب ڈالر 2013 میں گزرے یوگو چاویز نے ایک ایسا دیش چھوڑا تھا جہاں گریبی در کم تھی شکشہ اور سوائست کا حال بہتر تھا اور آرثک وردھی ہو رہی تھی لیکن پرشاسن کی لچر ویوستہ کے کارن کمپنیوں پر مضبوط نیانترن نہیں رہا اور 2006 سے ہی تیل اتپادن گھٹنے کے باوجود اس پر کافی خرچ کیا جاتا رہا مادوروں نے بھی اسی نیتی کو آگے بڑھایا تو حالات ہر روز کے مقابلے بگڑتے جا رہے ہیں سنیمتراشت جانچ ایجنسی کو مدھ کونگو میں کئی ساموہی قبریں ملی ہیں ایجنسی نے ایسی آشنکہ جتائی ہے کہ یہ قبریں ان ستھانی لوگوں کی ہو سکتی ہیں جو سینا کے حملے میں شکار ہوئے سنیمتراشت مانوازکار پرمک کا ماننا ہے کہ یہ قبریں مارچ میں سینا اور ستھانی جنجاد کے بیچ ہوئے سنگھرش میں مارے گئے لوگوں کی ہیں دراصل مارچ میں کونگو کے نگزہ گاؤں میں بھڑکی ہنسا میں چوہتر لوگوں کی موت ہو گئی تھی جن میں تیس سے ادھیک بچے بھی شامل تھے شنیوار کو پوری دنیا میں پرتھوی دیوس منایا گیا پرتھوی جل جیو جلوائی ہوئی نہیں پریعورن اور پریعواس بھی ہے اسے بچانا نہ کیول ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ہمارا آستیت تو بھی اسی سے ہے لیکن کیا بس ایک دن اور وہ بھی رسمی طور پر ہم پرتھوی کو بچانے کا سنکلپ لیں ضرورت ہے یہ سنکلپ ہم روز لیں سموچے برہمان میں جیون یہی ہے جل جیو اور جلوائیو کا سنگم اسے سب سے الہدہ بناتا ہے جیونتتا اور نیرنترتا کا پاٹ اسی نے سکھایا پرش اور مہا پرش دیش اور سبھیتائے سبھی اس کے گرب سے نکلے اسی کا دیا سب کے پاس سب کچھ ہے لیکن انسان کے خودگردی کا علم یہ کہ اس نے اس کا ایسا اندھہ دھند دوہن کیا کہ اب اس کا استفتی ہی خطرے میں پڑتا جا رہا ہے آج پورا وش جلوائیو پریورتن اور بگردے پریعورن سے چندت ہے اور ہر سال 22 اپریل کو منائے جانے والا پرتھوی دیوست ایسے ہی چندن منن کا دن ہے امریکہ میں ورکش دیوست کے روپ میں ایک چھوٹی کوشش ہوئی جو آگے چل کر انیس سو ستر میں 22 اپریل کو پرتھوی دیوست کے طور پر منائے جانے لگا پرتھوی کو چیر کر تیز رفتار سے بڑھتے وکاس کے رس سے نکلنے والے پدوشڑ سے ہی اس کا استفت خطرے میں پڑ گیا ہے بڑھتے پدوشڑ اور بے تہاشا پیڑوں کی کٹائی سے دھرتی قرار رہی ہے اوزون پرتھ میں چھت اور گرین ہاؤس گیسوں کے اس سرجن سے پرتھوی دنوں دن گرب ہوتی جا رہی ہے پچھلے سو سالوں میں شونے دشملو ایک آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تاپمان میں وردھی درچ کی جا چکی ہے مانا جا رہا ہے کہ اگر ایسے ہی تاپمان میں بڑھتری ہوتی رہی تو 21 سدی کے انتک تاپمان ایک دشملو ایک سے چھت دشملو چار ڈگری سینٹی گریٹ تک بڑھ سکتا ہے بگلتے گلیشیر برتا سمود تل نہ کیول پریستی کو بگاڑ رہے ہیں بلکہ انیک تٹیر دیش اور جیوک پریجاتیاں ویلپت ہونے کے قرقار پر ہیں موسم کا مزاج پوری طرح بگڑا ہے گرمیاں لمبی ہوتی جا رہی ہیں اور سردیاں چھوٹی ہیں کہیں بار کا کہہ رہے تو کہیں سوکھے کی مار اور دیوگی کی قرر نے جہاں ایک طرف زندگی کی کٹھنائیوں کو کرانتکاری سرر بنا دیا ہے وہیں انسانوں کے سب سے سرکشت پناہ گاہ کے سواست کو بگاڑ دیا ہے انسان کے لیے زمین ہی سب سے محفوظ تکانا ہے لیکن اگر سمیہ رہتے ہیں اس کی رکشہ کے لیے اچھی قدم نہیں اٹھائے گئے تو اسے بچا پانا مشکل ہو جائے گا جیون اور پریابران ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کا پورک رہے ہیں پریابران کے بغیر جیون کی کلپنا بھی اسمبھو ہے ظاہر ہے اگر دھرتی محفوظ رہے گی تب ہی انسان محفوظ رہے گا تو پوری دنیا نے منایا پریچھوی دیوست ہماری سنسکرٹ میں پریچھوی کو ماں کی سنگیہ دی گئی ہے اتھر وید میں کہا گیا ہے کہ ماتا بھومی پتروں اہم پریچھویہ ارثات پریچھوی ہماری ماتا ہے اور میں اس کا پتر ہوں یہ ضرور وید میں بھی کہا گیا ہے نمو ماتے پریچھویے نمو ماترے پریچھویہ ارثات ماتا پریچھوی کو نمسکار ماتر بھومی کو نمسکار اگر یہ ہم آتما ساتھ کر سکے تو پھر نہ ہم سنکٹ میں ہوں گے اور نہ دھرتی سنکٹ میں ہوگی خبر دنیا کے کارکرم کے آج کے انکر میں بس اتنا ہی آپ اپنے سجاو اور پرتکریائیں ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل کا پتا ہے خبردنیا کی اور جاتے جاتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں ترکی کے اسطانبول میں آجت چولی فیسٹیبل کے کچھ بہترین جھلکیوں کے ساتھ آپ لیجئے نظاروں کا لطف ہمیں دیجئے ازازت نمسکار موسیقی موسیقی